بہت ہی سندر سا ڈیزائن لے کے آئے ہیں اس ڈیزائن کو آپ بچوں کے پرجیکٹ میں خاص کا ڈال سکتے ہیں بڑوں کے پرجیکٹ میں بھی ڈالیے وائٹ اور کریم کلر میں بھی ڈال سکتے ہیں کلر کوئی بھی ہو بڑک کے بہت اچھا لگتا ہے یہ جو ڈیزائن ہے جو بیگ سائیڈ میں الٹی سائیڈ سے سٹارٹ کریں گے اور 4 سلائی کا ڈیزائن ہے اور 4 four پندوں کا ڈیزائن ہے تو ایک پندہ ایجی سے چاکے رکھیں گے اور 4 پندوں پر ڈیزائن بنائیں گے 4 پر تو ایسے 4 تک ڈیزائن بنائیں گے 2 پندے ایکسٹرا الٹے بنائیں گے تو 2 اور 1 3 پندے ایکسٹرا لیں گے اور 4 پور پور پھنتوں کا ڈیزائن ہے تو جو اس ڈیزائن کی فرسٹ سلائی ہے وہ ہم پوری سیدھی بنا کے سیدھی بناتے ہوئے بورڈر آپ کوئی بھی بنایئے تو اس سلائی کو پورا سیدھا بناتے ہوئے کمپلیٹ کریں گے یہ بچوں کی کیپ میں جیکٹ میں سویٹر میں اور پورا جو بیبی سیٹ ہوتا ہے اس پہ بھی اس کو ڈال سکتے ہیں ہر کلر میں جے ڈیزائن بہت اچھا لگتا ہے اب دیکھئے ہم نے سیدھی سلائی پھرسٹ ایک بنا لی ہے اب ہم اُلٹی سلائی میں ڈیزائن شروع کریں گے بیک سائیڈ میں بیک سائیڈ سے ہم کیا کریں گے ایک پندہ ایج سٹی چلیں گے اور ایک پندہ ہم اُلٹا بھنیں گے ہاں ادھر سے سیدھا بھننا ہے ایک پندہ ہم ایج سٹی چلیں گے اور ایک پندہ ہم سیدھا بھنیں گے اور تین پندوں میں ڈیزائن ڈالنا ہے تو ایک پندہ اور سیدھا بھنیں گے تین میں سے تھرڈ اپنی طرف تو تین پندے ہم نے سیدھے بھن لیے ہیں اس پندے کو اُلٹا سلپ کریں گے اور اُپر سے تھرڈ گھمائیں گے ایسے اگر نہیں گھمانا ہے تو ایسے گھمائیں گے کیونکہ ہم نے ایک اُلٹا سلپ کرنا ہے تین سیدھے بھننے ہیں تو بیک سائیڈ سے ہے تو ہم ایسے ہی جب سیدھا بنیں گے تو ایسے ہی لے جائیں گے تھریڈ کو اس کے اوپر ایک فندہ ایکسٹرا بڑھ گیا ہے ایک فندہ بنہ دو اور تین تین فندے ہم بنیں گے تھریڈ اپنی طرف اس اُلٹے کو سلیپ کریں گے پھر اس کو سیدھا بنیں گے ایسے اس کے اوپر ایک فندہ آ گیا ہے ایک تین فندے سیدھے بنیں گے دو دو اور تین تھریڈ اپنی طرف اس کو اُلٹا سلیپ کریں گے تین فندے سیدھے بنیں گے تھریڈ اپنی طرف اُلٹا سلیپ کریں گے ایسے تین فندے سیدھے بنیں گے ایک دو اور تین تھریڈ اپنی طرف ایسے کریں گے اور تین فندے ہی سیدھے بنیں گے تو بیک سائیڈ سے دیکھئے ہمارے تین فندے ہم نے پہلے سیدھے بھونے اور لاسٹ میں بھی تین فندے سیدھے بھونے اور اس میں ہم نے ڈبل کر دیا سلپ کر کے اب ہم نے کیا کرنا ہے فرنٹ سائیڈ ہے تو ہم ایک فندہ ایجسٹ چلیں گے باقی دو فندے جو ہیں وہ اُلٹے بھونے گے تو ٹوٹل ہمارے تین فندے اُلٹے آگے اس کو پھر سلپ کریں گے ایسی اُلٹا ہی سلپ کریں گے اور ایک بار پھر تھرٹ گمائیں گے اور تین فندے اُلٹے بھونے گے پھر اس کو سلپ کریں گے بھونے گے نہیں دو فندے بن چکے ہیں اب یہ تین بن جائیں گے ایسے تین بن گے پھر تین فندے اُلٹے ایسے پھر تھرٹ گمائیں گے تین فندے اُلٹے دو تین پھر اس کو کریں گے اور تین فندے لاسٹ میں اُلٹے آگے ایسے ہماری سیکل سلائی فرنٹ سائٹ سے بن گی اب آتے ہیں بیک سائٹ میں بیک سائٹ میں ہم نے پھر کیا کرنا ہے ڈزائن کو بنانا ہے جو تین فندے بنائے ہیں اس کے تین ہی بنانے ہیں تو تین فندے ہم سیدھے بنیں گے بیک سائٹ ہے تھرڈ سلائی ہے دو تین اور ایک فورت سلائی ہے ہاں فورت سلائی میں ہم اے تینوں فندوں کو ایسے بنیں گے تین فندے بنے تھے نا ایک ایجسٹری جو سلپ کیا تھا اور دو اوپر سے گمائے تین ہے تو تین کا تین ہی کریں گے ایک بار ایسے کریں گے پھر تھرڈ گمائے کے دو بن گے اور تیسرا بھی بن گے بیچ میں تین فندے سیدھے آئیں گے ایک دو تین پھرڈ اپنی طرف تینوں فندوں کا تین بڑھائیں گے ایک دو اور تین ایک دو اور تین تین سیدھے بھون لیے پھر تین کا تین فندے بنیں گے ایک دو اور تین ایسے ہم ٹوٹل بیک سائٹ سے تین بنا دیں گے فندوں کو بنا دیں گے پہ پھر سیدھی پہ ڈیزائن 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 ایک سیدھا دونوں کا ایک کریں گے ایک بیچ والا جو فندہ ہے ہم نے اس کو سیدھا بننا ہے اور جہاں پھر ہم نے دو کا ایک کرنا ہے ایسے کرنا ہے اس کو پلٹا لیں گے اور اُلٹے کے ساتھ دو کا ایک کریں گے پھر ہم ایک فندہ ہی اُلٹا بنیں گے اور تھریڈ پیچھے کریں گے ان تین فندوں میں سے اے سیدھا فندہ اور اُلٹا دونوں کا ایک کریں گے ویج میں سیدھا فندہ بنیں گے اس فندے کو تیسرے کو پلٹائیں گے اور پیچھے کو دو کا اُلٹے کے ساتھ ایک کریں ایسے پھر ایک فندہ ہی اُلٹا بنیں گے اس کو اس کے ساتھ رکھیں گے ایک سیدھا بنیں گے اس کو پلٹاتے ہوئے اس کے ساتھ کور کریں تو ہمارا ڈزائن بن گیا ہے اب بیچ میں ایک ہی اُلٹا آئے گا باقی پوری سلائی ہم جتنے بھی آپ کے پرجیکٹ میں فندے ہیں ان کو ایسے ہی بُنڈا ہے اب لاسٹ میں دیکھئے دو اُلٹے آئے گے تو ایسے سیدھی سائیڈ ہے ڈزائن ہمارا دیکھئے بن گیا ہے اور جہاں بھی ہمارے دو اُلٹے ہیں لاسٹ میں بھی دو اُلٹے اب دیکھئے یہ ہماری فیفت سلائی تھی فور سلائی میں ڈزائن بڑا اور فیفت سلائی میں ہم اس ڈزائن کو کمپلیٹ کر لیا اب پھر ہم فرسٹ سلائی پیچھے سے ہی سٹارٹ کریں گے تو فور سلائی میں ڈزائن آئے گا تو ہم دو سیتے بنیں گے ٹھیک ہے اور تیسرا بھی سیدھا ہی بنیں گے ایک تو سیدھی بنالی تھی تو بیک سائی سے ڈزائن سٹارٹ کیا تھا تو فور سلائی میں ڈزائن پڑا اب اے پھر سلائی ہے ثریڈ اپنی طرف اب اس کے جو بیچ والا بندہ ہے دونوں کے اس کو ہی پھر سلپ کریں گے جو تین فندے ہے نا ہمارے جو تین فندے انہی کے بیچ والے فندے کو سلپ کریں گے اور اے تین فندے ہم ادھر سیدھے بنیں ٹھیک ہے تو ہم نے تین فندے سیدھے بن لیے ایک سلپ گیا تھرینڈ گم آیا ایک سلپ گیا تھرینڈ اپنے پاس رکھا اور آگے پھر تین فندے سیدھے بنیں تو فرسٹ سلائز سٹارٹ کر رہے ہے بیک سائیڈ ہے پھر اس فندے کو سلپ کیا تین فندے سیدھے بنیں ترینڈ اپنی طرف سلپ کیا پھر تین فندے سیدھے بنیں ایک دو تین اس کو سلپ کیا تین فندے سیدھے ایک دو تین اس کو سلپ کیا تین فندے لاسٹ والے بھی سیدھے بنیں تو برابر فندے آئے ہیں تو بیک سائیڈ سے ہم نے ریزائن سٹارٹ کر دیا اب اسی ریزائن کو آگے آگے بنانا ہے پھر ہم سیکن سلائی جو ہے بیک سائیڈ سے فرسٹ تھی سیکن میں تین فندے بنیں اس فندے کو سلپ کریں اور تین فندے سیدھے بنیں تو ہاں اُلٹے بننے ہے اے فرنٹ سائیڈ ہے نا تو اُلٹے بننے تین ہم نے اُلٹے بنے اس کو بھی اُلٹا سلپ کیا اور ایسے ثریٹ گم آیا اور تین فندے بن گے اور ایک دو تین تین اُلٹے بنگے اس کو پھر گم آیا تین اُلٹے بنگے پھر سلپ کیا گم آیا ایسے ہم نے پوری سلائی بنانی ہے ایک دو تین اور تین ہو تو لاس میں تین اُلٹے آگئے سیدھی سائیڈ میں اُلٹے اُلٹے آئیں گے بندے بیک سائیڈ سے سیدھے آئیں تو ہماری سیکنڈ سلائی بھی بندگی کیونکہ ایک اُلٹی بے بنایا سلپ کر کے پھر ایسے سیدھی میں سیکنڈ سلائی اب تھرڈ سلائی میں تین فندوں کے تین بڑھائیں گے اے فند تین سیدھے بڑھیں گے ترد اپنی طرف تین فندوں کو تین بڑھائیں گے تھرڈ پیچھے ایک دو تین پھر سیدھے تھرڈ اپنی طرف تین کا ایک تین وں کا تین تھری فندے ہیں تو تھری میں سے تھری فندے نکال لئے پھر ایک سیدھا دو سیدھے تین سیدھے پھر ایسے ہی کرنا دو تین تو ہماری یہ بھی سلائی تھرڈ سماپت ہوئی اب سلائی میں اس ڈیزائن کو پھر ہم نے کور کرنا ہے تو کیسے دو فندے اُلٹے تھری پیچھے اب تین فندوں میں سے دو کا ایک کرنا ہے ایک سیمپل گھن ہے اس کو پلٹانا ہے اور پیچھے کو دو کا ایک کرنا ہے پھر اپنی طرف ایک فندہ اُلٹا تین فندوں میں سے دو کا ایک ایک سیدھا اس کو پڑھٹا کے اس کے ساتھ سیدھا کرنا ایسے ہمارا دیزائن بنے گا تو ہمیں پوری سلائپ لے بنا لیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں ایک سیدھا آئے گا بیج میں ہمارا دیزائن بن کے ریڈی ہو گیا دو لائن یں بہت پیار بنا بیک سائیڈ سے ایسا دکھے گا تو ہم نے اور بھی ایک دیزائن بنا رکھ ہے اس کو آپ دیکھ ہم نے اس پہ بنا ہے تو اس کی بات ہی کچھ الگ سے آ رہی ہے اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں کمنٹ کر ہمارے سے پوچھ سکتے ہیں جیسے یہ بیک سے آیا ہے تو یہ بی بیک سے ایسا ہی آیا ہے اگر یہ فرنٹ میں دیکھیں گے ایسے تو جی بی فرنٹ میں دیکھئے بہت سندر بن کے آیا ہے دیزائن تو چلیے فرن اس دیزائن کو بنائیے اور اپنے بچوں کے پرجیکٹ کو اچھے سے بنا پائیں کیپ میں بنائیں گے تو اور سندر بن کے آئے گا ٹھیک ہے کیپ میں بنا سکتے تھانک یو با